ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات بن رہے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ خطے میں ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اور انڈیا اور امریکہ بہت کلوز ہو رہے ہیں اور ہم اور چین بہت کلوز ہو رہے ہیں یا ایسے معمول کی ایک چیز سمجھا جائے پھر یہ کہ کیا ہم ان بدلتے حالات میں چین اور امریکہ دونوں کو انگیج رکھ پائیں گے یا یہ شعوری فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ حالات ہمیں اس فیصلے کی طرف تکیل یا امریکہ یا چین اور اگر ہم اس نوبت مہج پہ پہنچ جائیں اور ہم چین کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے وہ تظویراتی اور وہ معاشی امکانات ہوں گے اس طرف بھی جو ہمارے لیے اس طرف تھے اور اگر ہم امریکہ کو ناراض کر کے چین کی طرف جاتے ہیں اور امریکہ برطانیہ اور یہ ساری چیزیں آپ کے گینسٹ ہو جاتی ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں تو پھر چین بھی ظاہر ہیر رانجے کی تو یہ داستان محبت تو نہیں ہے یہ ریاستوں کے تعلقات ہیں جو اصولوں اور محبت نہیں بلکہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو جب تیہ ہو جائے کہ آپ ایک بلاک کو ناراض کر کے دوسرے بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر دوسرے بلاک کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کے بارگیننگ پاور کیا ہوگی یہ وہ سوالات ہیں جو جن کی اوپر ڈسکیشن کر لینی چاہیے ہم نے بہت خود سپردگی کے عالم میں امریکہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا آپ لیاقت علی خان صاحب کی وہ سپیچ سنیں اگر پڑھیں جو ہمارے نساب کا حصہ بھی ہے تو بڑی مزے کی سپیچ ہے جس میں وہ انہیں کہتے ہیں خیر چھوڑیں بہت کچھ کہتے ہیں تو اسی خود سپردگی کی عالم میں تو ہم کہیں نئے گروپ کی طرف نہیں جا رہے ہیں نئے امکانات کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیونکہ خود سپردگی آخر میں آدمی کو پریشان بھی کر دیتی ہے تو وہ توازن اور اپنے انٹریسٹ کو باچ کرنا وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں گے سنیٹر کریم خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان بیپس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے بہت صاحب دانش ہیں ان سے ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں سنیٹر صدارہ یا صاحبہ اینٹی سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ شریف نائی ادنان رندہوہ صاحب معروف کالم نگار ہیں اور سابق سفارتکار ہیں ادنان صاحب آپ کا شکریہ کریم خاجہ صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں کوئی بہت غیر معمولی منصوبہ ہے یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہیں کوئی دشت گردی کی واردات ہوتی ہے تو میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو فلاپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بہت سخت سٹیٹمنٹس بھی دینا پڑتی ہیں کہ ہم اس کے لیاخری حد تک جائیں گے تو کیا یہ واقعی ایک اتنا غیر معمولی منصوبہ ہے کہ انڈیا امریکہ برطانیہ پاکستان کے اندر باہر وہ ساری فورسز جو پہلے ٹکی چھپی تھیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف تاثب میں تینکیو بری مچ اس کے دو تین اس کے حصے میں ہم لیں سب سے پہلے تو اگر آپ گوگل پر چلے جائیں اور چائنہ پر چلے جائیں اور آپ کہیں کہ کتنے روٹس چائنہ موجودہ دور میں بنا رہا ہے تو پاک چائنہ ایک ہے دوسرے بھی بنا رہا ہے سی روٹس تو یہ چائنہ جو ہے آفریقہ کا بھی روٹس بنا رہا ہے ون بیلڈ ون روٹ کے نام سے اسی طرح لیٹن امریکہ سے بھی بنا رہا ہے سنٹرل ایشیا سے بھی بنا رہا ہے ایک جو پاک چائنہ جو کوریڈور جو ہے وہ اس میں سے ایک ہے ون بیلڈ ون روٹ اس کو آپ اس کانٹیکس ملے چائنہ سے ہمارے ریلیشنز بہت پرانے ہیں اور اس میں سب گورنٹس کا ان کے اچھے ریلیشنز رہے ہیں اور بھٹو صاحب کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس دوستی کو بڑھانے میں اب میں مثال آپ کے سوال کا جواب دینے کے لئے کہہ رہا ہوں میں فورن افیر کمیٹی کا میمبر ہوں تو گزرے دو ہماری ایسی میٹنگز تھی جو کہ نیوز پیپر میں رپورٹڈ بھی ہوئی ہیں اسٹریننگ کمیٹیز جس کا میں رکن ہوں تو میں نے ان سے بریفنگ مانگی تھی کہ لیٹن امریکہ ایفریقہ اور پیسیفک انڈیا نوشنز سنٹرل ایشیا فار ایسٹ یورپ میں ایسٹ یورپ ویسٹ یورپ ان سب کے ہمیں بریفنگ دیں تو فورن افیر آئے بریفنگ دینے اس میں میں نے ٹریڈ والوں کو بھی کہا تھا کہ آئے کمیٹس منسٹری والے وہ بھی آئے تو اس کا ایک یہ تھا کہ ہمیں ہمارے ریلیشنز دوسرے ممالک سے کیسے ہیں سوڈر کے فرنڈشپ کیسی ہے تو بڑی مائیو سی ہوئی مجھے کہ پاکستان کے جو ہے ایفریقہ میں بارہ تیرہ ملکوں سے ہے لیٹن امریکہ سے تین چار ملکوں سے ہے فار ایسٹ کی سٹویشن کوئی اچھی نہیں ہے سنٹرل ایشیا کی سٹویشن کچھ اور ہے دو سو ملک ہے ساری دنیا میں پاکستان کو دو سو ملکوں سے ریلیشنز رکھنے دوستیاں رکھنی ہے ٹریڈ کرنی ہے پرمس کرنی ہے جو سوال کا جواب آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب میں دے رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بیلنس بیس سے بھی کرنا ہے اور دیگر کانٹری سے ہے انڈیا جس طرح ڈپلومیسی کر رہا ہے اسی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں مگر اصل بات یہ کہ پارلمان پارلمنٹ کے ہاتھ میں چیزیں ہو جو کہ نہیں ہیں یہ چیزیں سیکرٹی اسٹیبلشمنٹ آہ ون سائٹڈ لی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے تینوں سردیں آئیسولیٹڈ تین دنوں میں اچھے واقعہ تو نہیں ہوئے ایک طرف جو ہے ہندوستان اور امریکہ کے جو کیری اور جو بات ہوئی ہے جس میں وہ آہ ہمارے اڈے وہ اپنے آپس کے ائرپورٹ سی پورٹ اور زمینی ہی اڈے استعمال ہو سکتا ہے تیس دوسرا جو یہ ہوا ہے اخوانستان انڈیا اور امریکہ ہڈے سب پاکستان کو سب کو انگیج کرنا چاہیے پاکستان کیا کرے کہ پاکستان نے ایک ملک چانہ کے ساتھ اپنا ایک معاشی منصوبہ حالے کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میرے سوال سن لیجی اس منصوبے کے جواب میں بہت ساری فورسز باولی ہوئی پڑی ہیں ہمارے سے زیادہ ٹریٹ جو ہے نا ہندوستان اور چائنہ کا بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم نے چائنہ کے ساتھ ایک روٹ کیا بنانا شروع کر دیا کہ وہ اڈوں کے معاہدے تک ہونے لگ گئے ہم نے تو کوئی کسی کو تھرٹ نہیں کیا ہم ایک ایک نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایک نیا ایوینیو ایکسپلور کر رہے ہیں اس میں کسی کو کیا تکلیف میں مقامی اور لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انڈرنیجر فورسز کی وجہ دفعہ آپ نے اشارہ کیا کہ جی امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا وہ اڈے استعمال کریں گے ہمارے ایک معاشی منصوبے کے جواب میں اگر ایک سٹریٹیجک منصوبہ حضر سے آ رہا ہے تو پاکستان کیا کرے نہیں دیکھیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں فرنشپس بڑھانی چاہیے ہر جگہ سے یہاں تو اگر کوئی پولیٹیشن اگر بینظیر بھٹو نے نائنٹی سیون میں کہا کہ یہ جو سارک کنٹریز ہیں وہ یورپین یونین بن جائے تو وہ غدار بن گئی دوسری طرف پرویز مشرف انسلٹنگ وے میں اٹھ کر جب فوجہ کھڑی تھی تو جا کر اسے جو واجپائی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہیرو بن جاتا ہے ٹھیک ہے نواز شریف مثال کے طور پر اگر بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ غدار ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو سیویلینز جن کی وجہ سے پاکستان بنا اگر ان کو امپاورمنٹ پروپرلی نہیں ملے گی تو پاکستان آئیز زلفکارلی بھٹو کو کریڈٹ اس لے جاتا ہے کہ زلفکارلی بھٹو نے ساری دنیا کے ملکوں سے اس نے دوستیاں پڑھا لی اور پاکستان کی فارن پولیسی ویزبل ہوئی وائبل ہوئی خوجی حکومتیں جب بھی آئی ہے تب وہ سینٹرک ہوئی ہے ایک گلوک کے پیچھے چلی ہے اس وقت پاکستان کی سروائیولٹی اس میں ہے کہ پارلومان فیصلے کرے پارلومان فارن پولیسی بنا ہے اور دو سو ملکوں سے ہمارے تعلقات رکھنے پڑیں گے اور بیلنس کر کے چلنا پڑے گا ورنہ ہم کسی کی کالونی نہیں بننا چاہتے ہیں نہیں سٹیٹ بننا چاہتے ہیں سٹرحیات صاحبہ جو نئی پیشرفت ہو رہی ہے سی پیک کی حوالے سے وہی سوال آپ سے کیا ہم دونوں میں توازن رکھ پائیں گے یا ہم ایک نئی سرد جنگ میں گستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ چین سے جیسے جیسے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں بہت ساری کیمپس میں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس میں انڈیا بھی ہے اس میں کچھ مسلمان ملک بھی ہیں اس میں برطانیہ اور امریکہ بھی ہے پاکستان ان سب کو انگیج رکھ پائے گا امریکہ اور چین کے درمیان کچھ یا چین امریکہ بہت خفا ہو جائے گا اور معاملات بہت الج جائیں گے کیا بننے جا رہے ہیں آہ میں سینیٹر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گی یہ جو چیز ہے آپ ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ ہم توازن رکھ پائیں گے یا نہیں بات توازن کی ہے اب بات یہ ہے کہ ادھر ایک طرف امریکہ ہے وہ ادھر جا رہے ہیں انڈیا کے پاس ہمارے افغانستان کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں بنگلہ دیش ایران یہ سارے اس وقت ہم ایک آئیسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہمارے پاس چائنہ کا کوریڈور ہے یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا اس کے بیچے لگ جائے ایک اقتصادی رہ داری ہے انہوں نے کہا جائے نہ اور بھی بنا رہے ہمارا مسئلہ یہ ہے دپلومیٹک طریقے سے اس کو حل کرنا اپنے باقی ممالک کے ساتھ اپنے دوستی رکھنا انہوں نے جیسے کہا دو سو ممالک دو سو ممالک میں کتنے جگہ پہ ہماری ایمبسیز ہیں یہ آپ دیکھ لیں ایمبسیز کا کام کیا ہوتا ہے ڈپلومیٹسی وہاں پہ اپنی وہاں پہ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو لے کے ایک گروندہ بنا رہے ہیں یہ ایسے نہیں چاہلے اچھا آپ نے کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے دنیا کے لیے دنیا کے لیے میرے ایک سوال ہے آپ سے کہ اس پروجیکٹ سے کچھ ممالک کوئی تنی تکلیف تو ہے کہ آرمی شیف کا بہت واضح کہنا پڑا کہ ہم اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کرتے ہیں کوئی بھی ہو ہم اس پروجیکٹ کو آیا تکلیف تک پہنچائیں گے صرف سمسایا نہیں مجھے تو کچھ اور بھی لکھتے ہیں کچھ ہمارے جو حسین کا بولنا کچھ اور لوگوں کا یہ اچانک پاکستان میں دیکھیں وہ تو آپ کی انٹرنل چیزیں جو آ رہی ہیں اس کو پیچھے سے سپورٹ مل رہا ہے یہ تو آپ نے ماری ہے انٹرنل کیسے ہو گئے ہیں وہاں بیٹھ کے آگ لگا رہا ہے دیکھیں دیکھیں ہماری مسلم برطانیہ یہ کہتا ہے ستارہ یاد صاحبہ برطانیہ یہ کہتا ہے کہ کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے ہم نے اس کو شہریت دی وہ کمبخت کون سی مسٹیک تھی وہ مسٹیک آج تک بتانے گئے دیکھیں وہ تو آپ کو ہم سب نے پتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں کچھ برطانیہ کے گھڑ طالبان ہیں کچھ امریکہ کے گھڑ طالبان ہیں لیکن وہاں پہ پھر بات یہی آ جاتی ہے انٹرنل سب نے دیئے ہوئے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں جب آپ کا گھر کا بیدی لنکا ڈائے وہی بات ہے نا آپ کے گھر کے بیدی ہے نا کون باہر سے آ کے باہر سے تو تم بندہ آتا ہے جب آپ کے اپنے لوگ اس کو راستہ دیتے ہیں آج آپ دیکھیں نا کتنی ساری باتیں ہوئی ہیں سی پیک کی حوالے سے بھی ہو رہی ہیں بہت ساری آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے تو کیا وہ باہر کے بندے اندر کے بندے باہر والوں کی سپورٹ سے سارا کچھ کر رہے ہیں آپ کے یہاں پہ وہی بات کہ اگر ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک رکھیں گے تو آپ کی ساری چیز ٹھیک ہوگی سی پیک میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ اندرونی آپ دیکھیں سیولین گورنمنٹ کی آپ نے بات کی جب سیولین گورنمنٹ اپنے آپ کو سٹرانگ کرے گی نا تب یہ میں اس بات کے ساتھ کبھی بھی اگری نہیں کرتی ہو یہ میں بھی میرے بہت محترم ہے یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملٹری کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں سے یہ ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے ہم سیول گورنمنٹ کو پارلیمان کو جو ہے تو ہم اہمیت نہیں دیتے یا اس کے فیصلے ایملیمنٹ نہیں ہوتے پارلیمان کی بہت بڑی طاقت ہے ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ اگر ہے تو ہم کیوں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں وہیں لوگ آ کے باہر کیوں بیٹھ کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں پارلیمان کے اندر سوال ہی نہیں باتا ہوگا کہ ملٹری کے لوگ آ کے آپ کو ڈکٹیٹ کریں آپ کے اندر وہ لوگ کام کریں لیکن کمزوری ہم میں ہے اگر ہم میں کمزوری نہیں ہوگی تو کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا ہم جب دسکیشن کرتے ہیں فوران ایشیوز کے اوپر تو ہم اداروں کو اپنا حریف یا خود کو اداروں کا حریف کیوں بنا لیتے ہیں ریاست ہے ریاست میں پارلیمنٹ ہے ریاست میں آپ کے اسٹیبیشمنٹ ہے آپ ملکے فیصلے کریں اور باہر تو ریاست کا فیصلہ چاہے گا دیکھیں وہ تو پاکستان کا فیصلہ جاتا ہے یہ نہیں جاتا کہ یہ ملٹری کا ہے یا یہ سیبل گورنمنٹ کا ہے جب بھی سیاستدانوں سے جب بھی سیاستدانوں سے فوران پالیسی ڈسکس ہوئی وہ یہی ایشیو لے کے بیٹھ گئے غلط کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ بلکل غلط اس لیے ہے کہ ہم میں کمزوریاں ہیں تب ہی وہاں سے آ رہی رائے اپنی ہی ہو نہیں چاہی وہ رکنے پارلیمنٹوں نے اپنی رائے دینے کا حق ہے میں پارلیمنٹ کو سٹرانگ دیکھنا چاہتی یہ تو مٹھا چاپ کلچر ہے نا کہ بلکل ہی پارٹی لائن ٹوک اپنی رائے دی ہوتی ہے میں پارلیمنٹ کو یہ باچہ خان کی ہی تعلیم ہے کہ پارلیمنٹ سٹرانگ ہے ہم نے اس پہ بات کرتی ہے ادنار اندھاوہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں انڈیا چائنہ سے تعلق رکھے کوئی شور نہیں مچتا چائنہ انڈیا کے تارہ پور ایٹمی ریکٹر کو سالوں سے انڈن فرام کر رہا ہے کوئی شور نہیں مچتا ہم ایک سی پیک بنانا چاہیں تو دنیا میں شور مچ جاتے ہیں پرابلم کیا ہے یہ کوئی واقعی کوئی ایسا تصویراتی منصوبہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی چانہ کی سیکیورٹی بن جاگی اور انڈیا کو پرابلم زور نہیں کیا معاملہ کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ سی پیک ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس چیز سے مجھے خلاف سی پیک ہم نہیں بنا رہے سی پیک چائنہ بنا رہے ہیں اور چائنہ کا ایک ایک بگر سے سمجھ آ جائیں گی الطاف حسین بول رہے ہیں برامدہ بگٹی بول رہے ہیں خان افقلات بول رہے ہیں ابھی سندھ سے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا بھی ان کی تحریک بھی تیز ہوگی اس خجے کا اظہار بھی میں نے آج کیا ہے آپ کو پتا ہے جو میں نے کولم لکھا اس میں اور بھی جتنے مسائل ہیں جو پوسیبل ہیں پاکستان میں انٹرنل ڈیس آرڈر کرنے کے لیے اچانک سارے کڑے ہو گئے نا وہ سارے ہوں گے اب اس کی سمجھ آپ کو آئے گی جب آپ چیزوں کو بگر پکچر میں رکھ کے دیکھیں اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے جی کہ سارے جس جس کے یہاں پہ انڈے تھے تو ان بچے نکلنے شروع ہو گیا نہیں ان کے انڈے نہیں جو 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 کچھ کر سکتا ہے ایسے میں ایک سیاسی تحریک اگر چلتی ہے جو پارلیمنٹ کی سسٹینیبیلیٹی کو اور اس کی اگزسٹنس کو کوششن کرتے ہیں تو پھر وہ جو یہ تحریک چلاتے ہیں اس کو آپ کس خانے میں رکھیں کونسی تحریک کا حوالہ دے رہے ہیں آپ آپ کی سابقہ قائد جو تحریک چلائیں جا رہے ہیں نہیں وہ اب میرا خیال ہے یہ موضوع اتنا اہم ہے نہیں پاکستان میں اگر دیکھیں دیکھیں ایک دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں میں تو سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سی پیک ایک ایسا منچٹو بھی بنا رہا ہے چانہ کہ زیادہ اپنے مفاد ہوں گے ہمارے اپنے مفاد ہیں تب ہی بات آگے بڑتی ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں نہیں نہیں چانہ بنا رہا ہوگا چانہ بنا رہا ہوگا دیکھیں وہ ایک بڑی قوت ہے بڑی قوت کے سٹیکس زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی قوت کے سٹیکس کام ہوتے ہیں یہ ریالٹی ہے نا اب یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سی پیک منصوبہ پائے تک میل تک پہن جائے تو بہت سے امکانات کھولیں گے پاکستان کے لیے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پلوٹیکل انسٹیبلیٹی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے یہی تو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان امکانات کو روکنے کے لیے یہ ڈسٹیبلیٹی نہیں ہو رہی ہے یہ جتنی بھی ایفرٹ ہے ڈس آرڈر کریئٹ کرنے کی یہ جو عالمی قوتوں کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اوکی ازان بریک ازان بریک کا وقت ہے مجھے دوبار بر کہا جا رہا ہے ازان شاک کے لیے مجھے سا وقت پہ لیں کہ ازان شاک کے بعد دوبارہ آپ کی قوت میں حاضر ہوں ٹھیکی طرف جی میں آرز کر رہا تھا کہ چائنہ یہ جو سی پیک ہے یہ ایک اکنومک پیکج ہے پاکستان کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم بہت زیادہ آور پلے کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ہر وقت سی پیک اور گیم چینجر اور معاشی انقلاب اور فلان فلان کر رہے ہیں میرے خیال میں جتنے بھی ہمیں مسئلہ آ رہے ہیں جو ہم اس نیریٹیو کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے آ رہے ہیں اب آپ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اچانک انٹی پاکستان فورسز کیسے متحرک ہو گئی ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ چیزوں کو اگر دیکھیں آپ انٹرنیشنل سٹریٹیجک تناظر میں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ اب سر جنگ شروع کر چکے ہیں امریکہ چائنہ کی کنٹینمنٹ پہ کام کر رہا ہے اور چائنہ اپنی ایکسپینشن پہ کام کر رہا ہے اب چائنہ کی ایکسپینشن جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ پوری دنیا میں افریقہ میں بے پناہ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے ان کی پورے سینٹرل ایشیا کو انہوں نے کنیکٹ کر دی ہے اپنی لینڈ سے اور ٹرین سے ابھی کچھ دن پہلے افغانستان جلال آباد میں بھی شاید پہلی ٹرین ان کی چل پڑی ہے تو پورے علاقے میں وہ اپنی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں سی پیک اس کے لیے چائنہ کے لیے بھی بہت ہی اہم سٹریٹیجک ایسٹ ہے پاکستان کے لیے اس کی جو اہمیت ہے وہ انسیڈینٹل ہے اصل مقصد اس کا ہے کہ چائنہ کو اگر چائنہ کے لیے وہ سٹریٹیجک کے لیے بہت اہم ہے اور پاکستان کے اندر اس کے سٹریٹیجک کچھ ایسٹس ہوتے ہیں یا اس کے کچھ مفادات ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان کو بھی انسیڈینٹلی فائدہ تو ہوگا نقصان بھی ہے نقصان ہے جو اب سامنے آ رہے ہیں فائدہ تو وہ ہونا چاہیے تھے نا کہ ہمیں جیسے بتا رہے ہیں دن رات کے جی گیم چینجر ہے انقلاب آ جائے گا انقلاب تو ابھی تک آیا نہیں البتہ بلڈ شیڈ شروع ہو چکا ہے کوئٹا کا جو بلاسٹ ہوئے اور اس میں آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سی پیک کی وجہ سے ہوئے تو پھر میرا ہوئی سوال ہے کہ سی پیک کی اتنی تکلیف کن لوگوں کو ہے تکلیف ان لوگوں کو ہے بلاسٹ بھی وہ کروارے ہیں پاکستان میں لوگ پاکستان کے خلاف بکواس بھی شروع کر چکی ہیں وہی میں بتا رہا ہوں وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کو پلیز بہت سینسٹیو معاملہ ہے سمجھنے کوشش کریں کہ امریکہ اور چائنہ کی جنگ میں پہلا خون کا قطرہ پاکستان کا گراہ ہے یہ چیز بڑی اہم ہے اس جو چائنہ کو اس روٹ کے ذریعے بہرہ عرب اور خلیج فارس کی تک جو سمندری رسائی ملی ہے وہ چائنہ کا ایک انٹرنیشنل دو ہی روٹ ہے چائنہ کے پاس سی کے ایک ساؤت چائنہ سی سے ہے اور دوسرا اب یہ روٹ بننے جا رہے اور ایک ایسی پاور جو اپنے آپ کو سپر پاور کے طور پر ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو روٹ لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے وہاں پہ ساؤت چائنہ میں امریکہ نے اسے آہ کنٹین کر لیا اور بلوک کر دیا اپنے فلیٹس بھیج کے اب چائنہ کو ایک آلٹرنیٹ روٹ چاہیے ٹو ایکسیس دا سی اب جب پاکستان نے سی پیک کے ذریعے اس کو وہ روٹ دے دیا ہے جس کے لیے سپر پاور نے پیچھے یہ بجا ہے خفگی کی بہت سے قوتوں کی ہاں اب وہ قوتیں پاکستان میں جو بھی آہ انہیں ملے گا ایسا جو بھی اسے شخص ملے گا جو اس پاکستان میں ڈیس آرڈر اس لیے کرنا چاہے وہ اس کی سرپرستی کریں گے وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب یہ سارے پیچھے سامنے ہیں ایک تو تذبیراتی ایشو ایک اس کا معاشی بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بہت معاشی امکان